ایمی ریوز میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کالینا کے بی ایم سی گارڈن شانتہ کروچ پورو میں جو ہے اس کی بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گارڈن ہے اور اس کی استطیق اتنی خراب ہے کہ یہاں کے ایک ایک ایکٹیویسٹ ہیں میلوین فرنانیس اور ان کے سنسطہ نے ان کو لیٹر لکھ کر کے بہت سارے سوال جواب کیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بچے گارڈن خراب ہونے کے وجہ سے سڑک پر کھیل رہے ہیں ہمارے ریپورٹر نے وہاں جا کر کے گراؤنڈ سے ریپورٹنگ کی تو بہت سی چیزیں ایسی پائی جس میں بچے ریکویسٹ کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے یہ گارڈن آپ ٹھیک کروا دیجئے بہت بری حالت ہے تو ہم جانیں گے ہمارے ریپورٹر انیل ورما کی گراؤنڈ ریپورٹ کہ وہاں کی استطیق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں گارڈن خراب ہے اس لئے ہم لوگ باہر آگے کھیل رہے ہیں آپ گارڈن اچھا بنا دو مطلب ٹاپ ٹائپ بنا دو کونسا گارڈن ہے یہ یہ اپنا کلینہ کا بی ام سی ٹھیک ہے یہ امبینیو اس کے طرف سے ہم کالینہ میں یہاں پہ گرودوارا گارڈن کے پاس آئے ہیں جو بی ام سی کا گارڈن ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ جو اسو بدائے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں کے جانکار لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں سر کیا پرابلم ہے یہاں پہ کیا دردسہ ہے آپ بتائیں گے جب اس گارڈن کے بارے میں میں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں وائس آف کلینہ کی طرف سے یہاں پر ہم لوگ گرودوارا نانک ستسنگ کے ایک منسپل پلی گراؤنڈ ہے اور یہاں کی دیشہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت بنا کے رکھی ہے ایک ورکورڈ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا کانٹریکٹ ویکاش انٹرپرائزز کر کے ان کے نام پر دی گئی ہے اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کرنا ہے اور سیکیوریٹی گارڈز کے بارے میں چو چویز گھنٹے یہاں پر تائکی کا ترینے کے لیے ان کا اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کا ایک آرڈر دیا گیا تھا اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پوری چویز گھنٹے کے لیے تین سیکیوریٹی سٹاف رکھے اور جیسے کہ ہمارے مہاراستر میں بولتے ہیں کہ سب لوکلز کو نوکریہ ملنی چاہیے جو ہمیں دیکھتا بلکل نہیں ہے دوسری بات ہے کہ تین آٹھ آٹھ گھنٹے کے تین سیکیوریٹی سٹاف ہونے چاہیے دن بات کے لیے اور یہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک ہی سیکیوریٹی سٹاف ہمیں دیکھ رہا ہے ایک ہی سیکیوریٹی سٹاف ہمیں ملتا ہے اور اس کو پگار جہاں تک یہ ورک آرڈر کا سوال ہے یہاں پر تیرہ ہجار روپیہ پرتی سیکیوریٹی گھار کو آٹھ گھنٹے نوکری کے لیے دینے چاہیے لیکن جہاں پر حقیقت ہے کہ ہم نے جب ان کو پوچھا سیکیوریٹی کے تو وہ بولتے ہیں ہمیں تو کیول آٹھ ہی ہجار روپیہ پگار مل رہے تو ہمارے دو پرشنے اگر آٹھ ہجار روپیہ پگار مل رہے اور پورے چوویس گھنٹے ان کو نوکری ایک ہی سیکیوریٹی گھار ہوتا ہے تو باقی کے پیسے کون لے رہا ہے باقی سیکیوریٹی گھار کیوں نے اپوائنٹ ہو رہی ہے اور یہ سب پیسے کا کھیلے اس کے ذمہ دار کون ہے کہ وکاس انٹرپرائزز سے ہماری طرف سے وائس آف کلینہ کی طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری جانچ ہونی چاہیے یہ ورک آرڈر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے ایک بار دوبارہ اس کے علاوہ بھی ان کا سویپنگ آف گارڈن مجھے تو کچھ سویپنگ بھلے آج بارش ہو لیکن جب ہم لوگ ہر ہفتے یہاں پر آتے ہیں سویپنگ جیسا کوئی کام دیکھتا نہیں اس کے لئے پچھتر آجار روپیہ خرچہ ہو رہا ہے اور ریڈیل ہلتھ کا سپلائر سپریڈنگ کا یہ تو مجھے ہم نے کبھی آج تک دیکھا نہیں ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ وکاش انٹرپرائزز سے آپ پوچھتات کریں اور بتائیں کہ یہ سب ورک آرڈر کے مطابق آپ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اور فکرڈ کے چھے لاک روپے قریبن ہم لوگ دیرے سال کا چھوٹے سے منسپل پلے گراؤنڈ کا اگر یہ حال رہا ہے تو باقی کے منسپل پلے گراؤنڈ کی کیا حالت ہوگی اس کے بارے میں ہم منسپل کمیشنر سے اس کے بارے میں پوچھتات کریں گے یہ تھے وائس آف کالینہ کے ایکٹیویسٹ جنہوں نے بی ایم سی سے سوال پوچھے ہیں کہ رکھ رکھاؤ کے نام پر کس طریقے سے ایک ووچمن رکھ کر تین ووچمن کی پگار لی جا رہی ہے بچے باہر سڑکوں پر کھیل رہے ہیں میدان میں پانی بھرا ہوا ہے سال کے چھ لاک روپے جا رہے ہیں یہ سیدھے سیدھے جنتہ کے خون پسینے کی کمائی کا بیجا استعمال ہے اور ایسی بلیک لسٹیٹ کمپنیاں غلط کمپنیوں کے خاتے میں پیسے جا رہے ہیں باقاعدہ اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ تو ماتر ایک ادھارن ہے کالینہ کا جو اس ایکٹیویسٹ میلون فرنڈیس کے وجہ سے باہر آ رہا ہے لیکن ایسے پورے ممبئی کے اندر اگر ہم جانچ کرنے جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ کس طریقے سے عام جنتہ کے خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ کس طریقے سے لٹائی جا رہی ہے کیونکہ لوگ سوال نہیں پوچھتے جس کی وجہ سے ان کو جواب دینے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی کوئی جواب دے ہی بنتی نہیں ہے لیکن یہاں پر وائس آب کالینہ کی طرف سے یہ سوال پوچھے گئے ہیں اور امید کریں گے کہ آنے والے سمیں میں بی ایم سی یا تو اسے ٹھیک کرے گی یا اس کا جواب ضرور دے گی کہ آخر یہ پیسے جو لگ رہے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں جو جنتہ کے خون پسینے کی کمائی ہے فلال ایم بینوز کے لئے میں راجی شرما چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں